اسلام علیکم کیا حال چال ہیں کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج آپ لوگ کے ساتھ وہی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے آپ لوگ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے ماشاءاللہ میری بیف بلاو کی ریسپی کو اور آج آپ لوگ کے ساتھ چکن میں شیئر کر رہی ہوں تو امید کرتی ہوں یہ ریسپی بھی آپ لوگو بہت پسند آئے گی تو اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو یہاں میں نے چکن لے لی ہے تقریباً سات سو پچاس گرام اور تین میں نے بڑی پیاس لے لی ہیں جنہیں سلائسر کٹ کر لیا ہے ون کپ آئل ہے اور اب ہم ایک پتیلی لے لیں گے کیونکہ ہم نے بنانا ہے چکن کو اس کی یخنی ریڈی کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی آلڈی دالا ہوا تھا تاکہ ہماری جو چکن ہے نا وہ چپکے نا تو یہاں پہ اب میں اس میں ٹو اینہ ہاف گلاس پانی دال رہی ہوں اور اب یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ میں میں نے تھوڑی سی تیز آنچ بھی ہی اسے پکایا تھا کیونکہ مجھے چکن کو فل نہیں گلانا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن کی شکل اور اب یہاں پہ میں نے ایک دوسری پتیلی لے لی ہے جس میں ہم نے مسالوں کو ریڈی کرنا ہے تو یہاں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور اب میں ڈال دوں گی پیاز پیاز کو میں نے سلائسر کٹ کر لیا ہے اور اب یہاں پہ جب تک ہماری پیاز براؤن نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں مسلسل چمت چلاتے رہنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری پیاز براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے کھڑے گرم مسالے جس میں دو تیز پات کے پتے جائیں گے ون اینہ ہاف ٹیبل سپون زیرہ جائے گا پانچ سے چھے اس میں لونگے جائیں گی اور تقریباً بیس سے پچیس میں اس میں کالی مرشے ڈالوں گی دو دالچینی کی سٹک جائیں گی اور ایک جائفل کا پھول جائے گا اور اب ہم ان سب کو بھی اچھے سے لائک دو سے تین منٹ بھون لیں گے تاکہ ان کا کچھپن ختم ہو جائے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چکن اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن کو تو یہاں پر میں چکن کے ساتھ بھی اسے دو سے تین منٹ بھونوں گی ساتھ ہی میں اس میں جنجر گارلک پیسٹ کر دوں گی اور یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہی جنجر گارلک پیسٹ ڈالا تھا اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہی ہری مرش کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور اب میں اس میں ڈالوں گی چلی فلیکس مرش مسالے نمک ہر چیز آپ لوگ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر لیجئے گا اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں نمک نمک میں نے تقریباً ایک کھانے کا چمچ بھڑ کے ڈالا ہے اور اب اس سب کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے لائک اسے بھی بھوننے میں دو سے تین منٹ لگیں گے اور یہ بلکل سیم اسی طریقے سے میں ریڈی کر رہی ہوں جیسے میں نے بیف پلاو بنایا تھا یہاں پر میں نے تقریباً ہاف کب جو ہے وہ یوگرٹ ڈالا ہے اور اب اسے بھی ہم لائک اتنا بھونیں گے کہ یہ یوگرٹ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کا آئل سیپرٹ ہو جائے اور یہاں پہ اب باری آ جاتی ہے چامل ڈالنے کی تو یہاں بہت ہی کوئی کے پلاو بن کے ریڈی ہوا تھا اور ٹیسٹ میں بہت مزیدار تھا چامل میں نے باسپتی یوز کر رہے ہیں اور انہیں میں نے بھگو لیا تھا تقریباً ہاف آور کے لیے اور ساتھی میں اس میں ڈال لئی ہوں اور ساتھی میں اس میں یخنی ایٹ کر دی ہے اب یہاں پر میں اس میں تھوڑا پانی بھی ایٹ کروں گی کیونکہ یخنی جو ہے مجھے کم لگ رہی تھی تو یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں میں نے تقریباً ون گلاس کے قریب جو ہے اس میں پانی ڈالا ہے اور اچھے سے اسے مکس کر لوں گی لائک چمچ چلا لوں گی اوپر نیچے چاملوں کو کر کے اور ساتھی میں اس میں ویٹ کروں گی یہ اس طرح سے ببلز بنے پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے تو میں پھر اسے رک دوں گی دم پر تو یہ دیکھیں جی پانی ڈرائے ہو چکا ہے یہاں میں نے اس کو رک دیا ہے دم پر اور آفٹر دم کے بعد میں آپ لوگ کو شکل دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی موت وارٹرنگ اور زبردست پلاو بن کے ریڈی ہوا تھا آپ لوگ کسی بھی دعوت میں کسی بھی ایونٹ میں اس پلاو کو بنا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو خوش کر سکتے ہیں آج اے میں آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لوگ تو یہ دیکھیں میں ریش آؤٹ کر رہی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی یمی اور اتنا خوشبودار پلاو بناتا بہت کم چیزوں کے ساتھ ہم نے اس کو ریڈی کیا تھا جس طرح ہم نے بیف کا پلاو بنایا تھا تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور انجوائے بھی کیجئے گا ساتھ اپنی فیملی کو بنا کے کھلائیے گا اور مجھے جو ہے وہ فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولیے گا مجھے رہتا ہے آپ لوگ کے پیارے پیارے فیڈبیک کا انتظار تو آپ مجھے دیجئے اجازت ملوں گی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی